بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان میں طالبان کی ممکنہ حکومت کے قیام پر بھارت ایران اور ترکی شدید پریشانی کا شکار بھارتی وزیر خارجہ ایران پہنچ گئے پاکستان اور چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے بھارت نے ایران اور ترکی سے مدد طلب کر لی افغانستان میں مشترکہ مفاد کے پیش نظر بھارت ایران اور ترکی نے مل کر کام کرنے کا اظہار کر دیا دوسری جانے بھارت کو کشمیر کے حوالے سے خطرہ محسوس ہونے لگا طالبان جہاد کے لیے کشمیر کا رخ کر سکتے ہیں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ترکی پاکستان کو طالبان اور چین سے دور رہنے اور مغربی ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے آخر ترکی کی مجبوری کیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام طالبان کی جانب سے افغانستان کے متعدد علاقوں پر قبضے کے حوالے سے سامنے آنے والی خبروں کے حوالے سے دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے اور دنیا کے کئی ممالک امریکہ کی وہاں سے واپسی کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں جہاں افغانستان کے ہمسائے ممالک بلخصوص پاکستان کی جانب سے حالیہ واقعات پر رد عمل سامنے آیا ہے وہیں انڈیا ایران اور ترکی جیسے خطے کے بڑے ممالک کے حوالے سے بہت سے ایسے اشارے ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں مثال کے طور پر حالیہ دنوں میں انڈیا کے سفارتی حلقوں میں اس حوالے سے شدید تشویش پائی گئی اور روان ہفتے جمعرات کو انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ایران کے دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اپنے قیام کے دوران ایس جے شنکر نے تہران میں نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی اور انڈین وزیر آزم نرندر موڈی کا پیغام بھی انہیں پہنچایا تاہم جس دن انڈین وزیر خارجہ تہران میں تھے اسی دن افغان حکومت اور طالبان کا ایک وفت بھی وہاں موجود تھا اس کے بعد جب جے شنکر روس پہنچے تو وہاں بھی طالبان کے نمائندے موجود تھے تاہم اس حوالے سے انڈیا کی طرف سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا کہ آیا دونوں فریقوں کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی یا نہیں ناظرین اکرام ماضی میں بھی انڈیا اور طالبان کے مابین غیر رسمی گفتگو کی خبریں آتی رہی ہیں لیکن انڈین حکام نے ہمیشہ ان کی تردید کی ہے تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈیا کچھ وجوہات کی بنا پر اب انڈیا طالبان سے رابطے میں ہے ناظرین اکرام طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو دو ہفتوں میں پورے ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں اور فی الحال یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کا ایک تہائی حصہ اس تنظیم کے زیرے اثر ہے افغانستان میں غیر ملکی افواج کی کمان سنبھالنے والے جرنیلوں کا کہنا ہے کہ ملک میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ خانہ جنگی کی طرف اشارہ کر رہی ہے طالبان کے اقتدار میں آنے سے پاکستان ایران چین اور انڈیا سب ممالک میں استعراب بڑھ جائے گا طالبان چین کی سرحت تک پہنچ گئے ہیں وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں خطرہ پیدا کر سکتے ہیں پاکستان کو طالبانائز کر سکتے ہیں ایران بھی اس خطرے سے دور نہیں ہے آنے والے چند مہینوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان ممالک کے مابین تعلقات کو نئی شکل دی جا رہی ہے ناظرین اکرام اگر ایران کی بات کی جائے تو ایران اور افغانستان کے مابین 945 کلومیٹر لمبی سرحت ہے اور گزشتہ روز طالبان نے ایران کی سرحت کے قریب واقع چند قسموں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا شیعہ اکثریتی ایران نے کبھی بھی کھل کر طالبان کی حمایت نہیں کی لیکن ماضی میں انہوں نے افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان جن کے بیشتر عراقین کا تعلق سنی مکتبہ فکر سے ہے ان کے مابین امن مذاکرات کی میز بانی کی ہے ایران نے تاریخی طور پر افغانستان میں امریکی موجودگی کی مخالفت کی ہے اور اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے گزشتہ ہفتے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین تہران میں مذاکرات کے بعد ایران نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کی ناکامی کے بعد افغانستان میں بہران حل کرنے کے لیے پرعظم ہے ناظرین اکرام نئی دہلی افغان کی حکومت کی حمایت اور طالبان کی کھل کر مخالفت کرتا رہا ہے انڈیا نے دوہزار دو سے اب تک افغانستان میں تین بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کی ہے اور اس کے مفادات سلامتی اور معیشت دونوں سے وابستہ ہیں انڈیا کو خطشہ ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے تو کشمیر کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا طالبان میں چند گروہوں پر بہت اثر ہے اور اگر طالبان کی افغانستان میں گرفت مضبوط ہوتی ہے تو انڈیا کے لیے یہ صورتحال اچھی ثابت نہیں ہوگی طالبان کے چند گروہوں نے ماضی میں متعدد بار افغانستان میں انڈین مفادات کو نشانہ بنایا ہے تاہاں ممکن ہے کہ امریکہ کی زیر قیادت نیٹو فوج کے انخلاق بعد انڈیا کو افغانستان میں اپنی ترجیحات کو تبدیل کرنا پڑے انڈیا نے افغانستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے وہاں بہتر سو کلومیٹر شمال جنوبی رہداری میں سرمایہ کاری کی ہے جو ایران سے روس تک چلے گی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوا تو یہ بہت سے لوگوں کو متاثر کرے گی ناظرین اکرام تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈیا افغانستان میں سرگرم ہے اور ٹھوس اقدامات اٹھا رہا ہے انڈیا کے وزیر خارجہ کے دورہ ایران کی اپنی اہمیت ہے ایران کو خدشہ ہے کہ طالبان اگر افغانستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں انڈیا اور ایران کے افغانستان کے بارے میں مشترکہ مفادات ہیں اور دونوں ہی اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ماضی میں انڈیا امریکہ کے ساتھ افغانستان میں سرگرم تھا لیکن ایران اور روس کے ساتھ ایسا کوئی اتحاد نہیں تھا ایس جے شنکر کے تہران پہنچنے سے پہلے ایک طالبان کا وفد وہاں موجود تھا جب وہ روس پہنچے تو وہاں بھی طالبان موجود تھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اس وقت ایران اور روس دونوں کے ساتھ افغانستان پر کام کر رہا ہے حکومت ہند نے حکومت افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے اور ان تعلقات میں لمبی سرمایہ کاری کی امریکہ کی روانگی کے بعد وہاں ایک قسم کا خلا پیدا ہو رہا ہے جو انڈیا کے مفادات کو متاثر کر سکتی ہے جس کے تحفظ کے لیے غالباً انڈیا روس اور ایران سے مذاکرات کر رہا ہے دوسری جانب انڈیا ایران کے تیل کا بھی بہت بڑا خریدار رہا ہے لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے اسے 2019 سے اس پر پابندی آئد کرنا پڑی ایران کے پاس ایک نیا صدر ہے اور انڈیا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی نئی حکومت کے ساتھ تیل کی قیمتوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن قیامت کے بعد ایران پر کچھ پابندیاں ہٹائے جانے کی امید ہے اور ممکن ہے کہ انڈیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہے افغانستان میں نئی سیکیورٹی صورتحال میں ایران کا کردار بھی اہم ہوگا ناظرین اکرام امریکی فوج کے انخلاع کے بعد افغانستان میں ترکی کا کردار اہم ہو جانے کی توقع ہے اور کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کمانڈ نیٹو کے ممبر ملک ترکی کے ہاتھ میں رہے گی اگر افغانستان میں ترکی کا کردار بڑھتا ہے تو اس کا اثر انڈیا اور ترکی کے تعلقات پر بھی پڑے گا کشمیر کے بارے میں ترکی کے بیانات کے بعد انڈیا اور ترکی کے درمیان تعلقات میں خلیج بڑھ گئی ہے اور ترکی بھی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان قریب آنا پڑ سکتا ہے ترکی اور انڈیا کے تعلقات ویسے نہیں ہیں جو ترکی کے پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن اگر افغانستان کی خانہ جنگی میں پاکستان طالبان کے ساتھ ہوتا ہے تو شاید ترکی اور انڈیا قریب آ سکتے ہیں کیونکہ ترک حکومت افغان حکومت کی حمایت کرتی ہے اگر ترکی ایران روس اور انڈیا افغانستان کے حوالے سے مشترکہ پالیسی بناتے ہیں تو یہ زیادہ موثر ہوگی تو انڈیا کو پورے وستی ایشیا میں اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع ملے گا ناظرین اکرام اگرچہ افغانستان میں چین کی سرگرمی واضح نہیں ہے لیکن افغانستان کی صورتحال چین کے مفادات کو بھی متاثر کر سکتی ہے چین نے اپنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کے تحت پاکستان میں چین پاکستان اقتصادی رہداری میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے افغانستان میں خانہ جنگی کی صورت میں سی پیک کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چین نہ تو افغان حکومت کے ساتھ اور نہ ہی طالبان سے مذاکرات کرنے میں ہچ کچائے گا چین اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ چین پاکستان پر اپنے اثر و رسوخ کو طالبان پر اثر انداز کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری بھی کرنا چاہے گا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جلد یا بدیر چین افغانستان میں ایک مضبوط کھلاڑی بن سکتا ہے انڈیا کو لگتا ہے کہ مستقبل میں چین افغانستان میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں ان کا وہاں اثر و رسوخ بڑھ جائے گا اس بات کے پیش نظر انڈیا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے اپنے مفادات کو تحفظ اور فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان میں چین کی سرگرمی کا اثر وسطی ایشیا پر بھی بڑھ سکتا ہے جو کہ ترکی کے لئے پریشانی کی بات ہے ترکی افغانستان میں ازبک اور ہزارہ گروپوں کی حمایت کرتا ہے اور وہ تعلیبان کے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا ہے لہٰذا انڈیا اور وہ مل کر کام کر سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ترکی کی خواہش ہو کہ پاکستان چین پر اپنا انحصار کم کرے اور مغربی ممالک کی طرف آئے